بہت بڑا دکھ تھا کہا اس نے تو ہماری ناکی کاٹ دی اس نے تو ہماری عزتی سارا اس کو منیہ میٹ کر دیا اب اس سے عالم عرب میں خصوصاً بنی تمیم میں ایک پریشانی پیدا ہوئی کہا کہ یہ بیٹیوں ہوتی ہی منوس ہیں بیٹی تھی میری اور یہ منوس ہے اور آئندہ سے بیٹی جو ہے اس کا وجود برداشت نہیں کیا جائے گا ظالم تھے قاتل تھے انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں جو زمانے کے اندر لیکن ایک موقع چاہیے تھا ایک مثال چاہیے تھیں جاہلوں اور قاتلوں کو اس شخص نے کیا کیا خدا نے بھی اللہ جانے اس کا عجیب امتحان دیا اس بیٹی کے رہ جانے کے بعد اللہ نے ایک بیٹی دی ادھر بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے زندہ دلگور کر دی اللہ نے دوسری بیٹی دی اس ظالم نے دوسری کو زندہ دلگور کر دیا یہاں تک کہ معاملہ دیارہ بیٹیوں اللہ نے دی ان دیارہ کو زندہ دلگور کر دیا اس کے بعد اس کی زوجہ پھر امیز سے تھی اور اس نے کہیں جانا تھا اس زوجہ نے سوچا دی یہ بدبختی یہ ظالم ہمیشہ یوں ہی کرتا ہے اور اللہ جانے آج اس طرح بھی اسی طرح کرے گا اس نے اس بچی کو بہرحال جب بچی کی ولادت ہوئی تو اس بچی کو امسائے میں کسی جگہ پہ دے دیا تاکہ اس کی پرورش وہاں پہ ہو لیکن بلا خرمات کی روزانہ اس کے ساتھ اس کا رابطہ رہا یہاں تک کہ یہ معاملہ دو سال تک گزر گیا جب بچی دو سال کی ہو گئی تو ایک روز یہ واپس آیا اپنے گھر میں علاقے کے بھادرے کے لوگ بھی موجود تھے اور یہ لڑکی بھی موجود تھی وہاں پہ کھیلتی رہی اس نے کہا شاید ہمسائے ہوں کی بچی ہے اب جب سب لوگ چلے گئے تو وہ بچی جانے کو نہیں تیار تھی اس نے اپنی زوجہ سے کھا یہ کیوں نہیں جاتی ہے اپنے گھر کہا بس یہ چونکہ میرے ساتھ آتی جاتی ہے بہت زیادہ نہازا یہ معنوس ہو گئی ہے میرے ساتھ لیکن بالاخر وہ قاتل تھا جو ایک بار خون دیکھ لے پھر اس کے بعد اس کے نظر میں خون کی قیمت نہیں رہتی بارہ اس نے زوجہ کو جب دھرایا دھنکایا تو بچاری اس نے کہا کہ اگر حقیقت بھی بیان کرو گے کرو گی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا اس خوف سے اس نے کہا کہ یہ در حقیقت تمہاری بیٹی ہے اللہ واقعی بڑے ہی دردناک ہے کہ یہ شخص غصے کے عالم میں اٹھا اور وہ رات تو رہنے دی اگلے روز اور جب بعد میں تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ وہ بچی انتہائی خوبصورت بچی تھی ہی بھی انتہائی معصوم چھوٹی سی صورت دو سال کی بچی اگر آپ بشر ہیں اگر آپ انسان ہیں تو آپ کم از کم اس مخلوق خدا کے وجود پر غور تو کریں لیکن آنکھوں میں خون آیا اور اگلے روز یہ شخص اٹھا اس نے بچی کو پکڑا پکڑنے کے بعد گیا اب بلاخر بچی ہے گھومتی ہے پھرتی ہے کچھ تھوڑی بہت اس میں توان بھی ہے اس نے بچی کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور زمین کودنا شروع کی کودنے کے بعد اس بچی کو اس گود کے اندر ڈالا اور بچی چیخ رہی ہے چلا رہی ہے کہہ رہی ہے بلاخر میں تمہاری بیٹی ہوں میرا تمہارے ساتھ ناتا ہے میرا تمہارے ساتھ رشتہ ہے میں تمہارا خون ہوں لیکن اس پہ ایک بات بھی اثر انداز نہیں ہوئی یہاں تک کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْأِلَيْهِ رَاجَعُونَ یہ بچی جو ہے وہ زندہ درگور ہو گئی اب نور اسلام میں تلو کیا لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے یہاں تک کہ یہ آواز جب اس قیس تک بھی پہنچی تو اس نے کہا کہ چلتے ہیں جا کے پیمبر کی بارگاہ میں لیکن ذہن میں تھا کہ اس طرح کے واقعات پہلے ہو چکے ہیں اب جب گیا پیمبر کی خدمت میں تو اپنے سارے واقعات بیان کرنا شروع کیے کہا یا رسول اللہ میں نے اتنی بچیاں اللہ نے دیں اور میں نے ان کو ایک ایک دن تکی تھی کہ میں نے زندہ درگور کر دیا یہاں تک کہ جب اس دو سالہ بچی کا واقعہ بیان کیا تو تاریخ لکھتی ہے کہ پیمبر کی آنکھوں میں ظاہروں کے تعلان ستے ہیں سیدے کائنات رحمت للعالمین وہ نبی جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ عزیز انہارے ہمانے تم اگر تم پہ مشکل آئے تو میرے نبی کے لئے بہت سخت ہے وہ نبی جب آنکھوں سے زاروں کتار آنسو جاری ہوئے تو اب پیمبر اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں حضور نے اس کو مایوس نہیں کیا اس کو ڈانڈا وڈ نہیں کیا اس کے حالات پر تفسرہ نہیں کیا بس ایک قانون قلی ہے دیا اور یہ قانون قلی قیامت تک کے لئے پیمبر کا قانون ہے کہ میری امت کا باندنے والا اس قانون پر عمل کرے گا تو کامیاب ہوگا پیمبر نے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمیا اور امی من لا یرحم لا یرحم دیکھو قانون یہ ہے کہ جو رحم نہیں کرے گا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا کیسا خوبصورت پہ امبر نے قانون دے دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ پروردگار تمہارے اوپر رحم کرے تو دنیا میں رحم کرنے کو سیکھو اور آج اگر اس قانون کو ہم اپنی سوسائیٹی کے اندر رائج کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں میں صرف اشارتاً اس لیے کہ یوزکی کم یوزکی کم کا عمل جاری رہے پیمبر کیسی سوسائیٹی قائم کرنا چاہتے ہیں پیمبر کیسے معاشرے کو قائم کرنا چاہتے ہیں ہم روزانہ بہت ساری کوئی نہیں کسی نے کسی کی توہین کر دی کسی نے کسی کو برا کہہ دیا کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اگرچہ نہیں کرنا چاہیے توہین جرم ہے زیادتی جرم ہے کسی کا کسی کی شخصیت پہ حملہ کرنا جرم ہے یہ انسان گناہ کرتے ہیں لیکن دیکھو اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائیں تو من لا یرحم لا یرحم آج رحم نہیں کرو گے تو کل کو رحم نہیں کیا جائے گا پیمبر نے ایسے معاشرے کے اندر چھوٹی 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 جہاں وہ محمدین دلانا شروع کی چھوٹی چھوٹے جہاں وہ قوانین دینا شروع کی یہاں تک کی ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اسی سوسائیٹی کے اندر پروردگار کے نبی نے اللہ کے آخری پیمبر نے سلمان فاسی جیسے انسانوں کی تربیت کی ابو ذر جیسے انسانوں کی تربیت کی اممار یاسو جیسے انسانوں کی تربیت کی ایسے بلند انسان ہیں کہ اگر آج اس سوسائیٹی میں آ جائیں تو ان کا قد علم میں تقوی میں انسانیت میں اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے میں ان سے بلند تر کوئی اور نظر نہیں آئے گا یہی نشانی بیان کی ہے مولا امام صادق علیہ السلام نے کہ یہی نشانی بیان کی ہے فرمایا کہ دنیا والوں کو تمہارے اندر فقط ایک عیب نظر آنا چاہیے کوئی اور عیب نظر نہ آئے اور وہ عیب صرف یہ ہو کہ لوگ کہیں کہ ماننے والا کس کا ہے امام صادق اس میں صرف ایک عیب ہے کہ یہ شیعہ ہے یہ وہ بنیادی اصول تھے جس سے اصولوں کی روشنی نے پیامبر اسلام نے اور آپ کے عوصیہ نے آپ کے بعد کے عالیہ نے انسانوں کی تربیت کی وقت کے دامن میں مزید گنجیش نہیں کہ میں بات کچھ اور بھی کرنا چاہتا تھا آج سمیٹتا ہوں اسی نفتگو کو یہی پہ اللہ نے اپنے نمائندوں کو بھیجا انسانوں کو تسکیہ کرنے کے لیے نہ ظاہر بلکہ باطن کا تسکیہ کرنے کے لیے پیامبر جو چھوڑ گئے ہیں پیامبر جو ترکہ چھوڑ گئے ہیں امت کی ذمہ داری ہے کہ اس ترکے کا احترام کریں لیکن دیکھو ترکے کی اہمیت میں جرا فرق کرنے کی کوشش کرو آج امت مسلمہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پیامبر کی جوٹی کا احترام ہے یہ پیامبر کے امامے کا احترام ہے حتیٰ یہاں تک کہ پیامبر اسلام کے بالوں کا احترام ہے ایسے واقعات بھی لکھے ہیں کہ کہیں غالباً چند سال پہلے کی بات ہے کہ کشمیر میں کہتے ہیں حضور کا ایک موہ مبارک تھا لوگ جا کے زیارت کرتے تھے اور زیارت کے ساتھ تبرک آسل کرتے تھے لیکن یہ ہوا کہ ایک دفعہ یہ موہ مبارک جو ہے وہ حضور کا کہیں مسپلیز ہو گیا چوری ہو گیا تو علاقے کے اندر ایک استراغ پیدا ہو گیا ایک پریشانی پیدا ہو گئی یہاں تک کہ لوگ مارنے مرانے کے لیے تیار ہو گئے لوگوں نے بڑے بڑے انعامات رکھے تاکہ پیامبر کا موہ مبارک آ جائے لیکن میں توجہ دلانا چاہتا ہوں یقیناً پیامبر کا موہ مبارک قابل احترام ہے اگر پیامبر کا ہے پیامبر کا اگر لباس ہے تو یقیناً قابل احترام ہے پیامبر کا امامہ ہے یقیناً قابل احترام ہے لیکن دیکھو پیامبر کے اس ظاہری ترقے کو اس سے زیادہ خود پیامبر کی اس نبوت کی قیمت ہے جس کی وجہ سے پیامبر کے ان تبرکات کی قیمت ہے یہی وجہ ہے کہ ایک شخص امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو امام کے ہاتھ میں چھڑی تھی جی؟ تو پوچھا فرزند رسول یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہی چھڑی ہے جو پیامبر کے ہاتھ میں تھی شخص آگے بڑھا بڑھ کے تو اس چھڑی کو اس میں گوصہ دینے کی کوشش کی تو امام نے چھڑی کو پیچھے کر لیا اپنے ہاتھ کو آگے کر لیا فرمایا یہ پیامبر کی چھڑی ہے اور یہ پیامبر کا خون ہے دیکھو ذرا فرق کرنے کی ضرورت ہے جو امت موہ پیامبر پہ جان دینے کو تیار ہے جو پیامبر کے پاپوش مبارک کو اپنے سرکتاج بنانے کو تیار ہے کیا اس پیامبر کی صیرت کو نہیں دیکھا کہ پیامبر کے شانوں پہ بیٹھ کے ہسنین پیامبر کی ظلفوں کو پکڑ کر سواری کیا کرتے تھے؟ کیا پیامبر نے یہ بارہا اپنی محفلوں میں یہ بیان نہیں گیا حالا حسین فعرفو ہو دنیا والا جان لو یہ حسین ہے اس کو پہچان لو کل اگر وقت آئے تو اس حسین کی مدد و نسرت کرنا اس لیے یہ پیامبر کا خون نہیں اس سے بالاتر ہیں پیامبر کا وجود ہیں پیامبر کی روح ہیں پیامبر کا میسیج ہیں پیامبر کی نبوت کا تسلسل ہیں پیامبر کی نسالت کا تسلسل ہیں اگر چاہتے ہو کہ یہ سلسلہ باقی رہے تو حضور نے جس طرقے کو چھوڑا ہے اس طرقے کا اسی طرح احترام کرو جس طرح پیامبر نے تمہیں احترام کرنے کا حکم دیا ہے لیکن ازادارو ادھر پیامبر کی آنکھیں بھگ دیں بلکل بہتی تھوڑے عرصے کے اندر وہ بیٹی جس کے دروازے پہ جمرائیو اجازت کے بغیر اندر نہیں آتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا اس بیٹی کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا یہاں تک کہ ظاہرہ کی گوت کے پالے حسین کو اپنے خون کی قربانی دینا پڑی ازادارو یہاں تک کہ کربلا بپا ہوئی اور کربلا میں مظلومیت کی جداستان رکم ہوئی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کربلا میں اتنے کامل کردار ہیں کہ اگر کسی ایک کردار کو نکال دیا جائے تو کربلا نامکمل نظر آتی ہے بس ایک شہید کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک مظلوم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں چند منٹ کے لئے آنکھوں کو آمادہ کریں چند منٹ کے لئے آنکھوں کو تیار کریں یہ آنسو یقینا سیدہ کی بارگاہ میں ہماری نجات کا ذریعہ ہے یہ آنسو یقینا اس رمال پہ اور یہ بات ایسے ہی نہیں ہے مجھے ایک بات یاد آگئی ہو مولانا صادق علی نجفی رحمت اللہ علیہ ابھی چند روز پہلے ان کا انتقال ہو گیا میں نے خود براہ راست ان سے یہ بات سنی ہے کہا کہ میں وہاں پہ تھا آیت اللہ آیت اللہ العظمہ حکیم کی بارگاہ میں تو ایک شخصیت پاکستان سے آئی اور انہوں نے آگے آغا حکیم سے ایک سوال کیا سوال کیا کیا کہا آغا صاحب ہم نے سنا ہے کہ سیدہ سجاد نے تیس سال آنسو جو برائے وہ آنسو نہیں تھے خون عزدہ دارو یہ واقعہ بالکل میں نے دیریکٹ سنا ہے قبلہ سے انہوں نے کہا کہ آیت اللہ حکیم نے جواب نہیں دیا رومال نکالا اپنی جیب سے نکالنے کے بعد اس کا سوال ایسا تھا کہ آغا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کافی دیر تک روتے رہے رونے کے بعد جب آنسو کو صاف کیا تو پوچھنے والے سے کہا کہا جب رضا رنگ دیکھ لو وہ آنسو نہیں تھے بلکہ خون تھا ایک سید زادہ اگر اہل بیت کے غم میں خون کے آنسو بہا سکتا ہے تو یقین کر لو سید سجاد تیتیس سال تک خون کے آنسو بہاتے رہے اس لیے کہ غم ہی ایسا تھا میں کس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں سید الممتحن قرین الغصت والمحن قاسم ابن الحسن یہ حسن ابن علی کا بیٹا ہے قاسم شب آشور ہے حسین دیئے بیٹھیں اپنے پروانوں کو بتا رہے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے کل سب مارے جائیں گے امام خبریں دے رہے ہیں کہ اتنے میں امام حسن کا بیٹا کہا چچا جان کیا کل میرا شہدہ کی فرس میں نام ہے اب امام نے ڈریکٹ جواب دینے کی بجائے فرمایا امر الال کل تو کل یہ ہوگا کہ تیرا چھوٹا بھائی علی اسغر بھی تکل کر دیا جائے گا بچہ تھا پریشان ہوا کہا موضہ کے عشقیہ خیموں میں آ جائیں گے کہا نہیں خیموں میں نہیں آئیں گے لیکن اس سے یقین ہو گیا اتمنان ہو گیا قاسم کو کہ امام کے کل انصار میں میرا شمار موجود ہے ادھر صبح آشور تروہ ہوئی ادھر بنی حاشم کے نوجوانوں نے قربانیاں دینا شروع کی حضر دارو اب قاسم بار بار آتا ہے چچا مجھے قربانی کی اجازت ہے امام بار بار ٹالتے ہیں بار بار آتا ہے مولا کی بارگاہ میں اجازت دینے کے لیے جیسا کہ مقاتل نے لکھا ہے کہ اتنے میں گئے والدہ کے پاس کہا چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے اللہ جانے مسئلہ تے کیا تھی کہ والدہ نے یاد دنایا کہ حسن مشتبہ نے زندگی میں دو تحریریں لکھی دو تحریریں لکھی تھی ایک سلونامہ لکھا تھا اور دوسرا تحریر لکھ کے قاسم جو تعویز دیا تھا اس کو ذرا کھول کے دیکھو اب جو تعویز کو کھولا اوپر لکھا ہوا تھا یا ولدی یا قاسم او میرا لال قاسم ایک وقت آئے گا ادھار آئیت عمک الحسین جب اپنے چچا کو کربدا کے میدان میں دیکھو وحیدن فریدہ تنہ تنہا رہ گیا ہے نرغہ آدھا میں گھرا ہوا ہے تو میرا لال لا تب خلب روح کا اپنی جان فدا کرنے میں بخل نہ کرنا اب تحریر پڑی ادھار آگیا ادھار دو منٹ کے لئے منظر کو سنیے گا میری طرف کو جھپی جئے گا اب قاسم لے کے گیا تحریر مولا کی بارگاہ میں اب جو تحریر کو دیکھا بھائی کی تحریر کو دیکھا امام نے بوسے دیئے امام کی آنکھوں سے آنسو جاد ہوئے اب ادھار میں حجت ہو گیا اب حسین روگ نہیں سکتے ادھار اس کے بعد کیا کیا امام نے بہن زینب کو آواز دی یا زینب بہن درہ تبرکات کا صندوق لے آؤ تبرکات کا صندوق لائے گیا اس میں امام حسین کا امام حسن کا فیرہن نکال آیا امام حسن کا امامہ نکال لے کے بعد اب میں مقاتل کو جملے لکھتا ہوں آپ کی قسمت انشاءاللہ یہ آنسو دنیا اور آخرت میں کام آئیں گے اب امام نے کیا کیا کمیز پہنائی پہنانے کے بعد اب مقاتل کا جملہ یہ ہے سمہ شک کا زیاطل قاسم حسین نے کیا کیا قاسم کے پیرہم کو پھوڑا اس کے بعد امامے کے دو ٹکڑے کیے لباس اس طرح پہنایا البسہو بسورت کفن حسین نے واحد شہید ہے جس کو اپنے ہاتھوں سے تیار دے گیا کفن پہنانے کے بعد اب تین موقع ہیں تین مرحلے ہیں جہاں مقاتل میں لکھا ہے کہ حسین نے اتنا گریہ کیا کہ حسین گریہ کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے اب کیا کیا چچا نے بھتیجے کو مغل میں لیا بھتیجے نے چچا کو مغل میں لیا دونوں نے اتنا گریہ کیا اتنا گریہ کیا کہ کربلا کے میدان میں حسین کے گریہ کی آواز تھی اللہ حکمر اس کے بعد رخصت کیا میں نے لال جاؤ میدان وغا میں میں نے مختصر کر دیا عزیز و مضمون کو علیہ ابن قاسم ابن الحسن گئے ہیں رجز پڑھتے ہوئے جب نکلے تو عمید کہتا ہے میں نے دیکھا خیام حسینی سے ایک چھوٹا سا نجان نویج نکلا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا نکل علامہ نکر یہاں فرماتے ہیں جو دشمن کی نظر میں چاند کا ٹکڑا تھا خدا جانے مہا کی نظر میں کیا ہوگا اللہ اکبر گئے جا کے عمر ساتھ سے کہا اور تجھے خوف خدا نہیں آتا تو عطرت رسول کا احترام نہیں کرتا دو تین باتیں دعوت دی دیکھا اس شہید کی عظمت کو امام حسن کی نمائندگی کر رہا ہے جا کے تبلیغ کی کہا اس ظالم نے جواب دیا کہا بیعت کیوں نہیں کر لیتے اللہ اکبر یہی بیعت کا سوال تو میرے چچا حسین سے کیا ہے بیعت نہیں ہو سکتی اب اس شہزادے نے عملہ کیا عملہ کرنے کے بعد ازادارو شجاعت ابو طالب کا ذرا منظر سنو گے شجاعت ابو طالب کے وارث نے کیا کیا ارزق شامی کے بیٹوں کو قتل کیا اور اس کے بعد جب ارزق نے یہ دیکھا منظر تو ارزق خود میدان میں آیا مقاتل میں لکھا ہے یہ ارزق تنہ تنہا چار ہزار آدمیوں کا مقابل اے ابو طالب کی پوتے تیری حضرتوں کو سلام اے علی کی شجاعت کے وارث تیری حضرتوں کو سلام اسی لئے مولا حسن نے کہا تھا اگر تلوار چراؤں تو قیامت تک نہ اسلام رہے نہ مسلمان رہے دنیا والو حسن کی تلوار جس نے دیکھنی ہو آجائے کرولا کے میدان میں ارزق شامی کو ڈھیر گیا اب نوجوان آگے بڑھا اب دشمن نے کسی طریقے سے عمر سادہ ازدی آگے بڑھا کہا اس نوجوان کی اس نوجوان کا تلوار کما میں کروں گا حمید ابن مسلم کہتا ہے کہتا ہے اتنا خوبصورت نوجوان تھا کہ میں نے کہا کہ اگر اس نوجوان میں میرے بیٹے کا بھی قدم کیا تو میں اس میں حملہ نہ کرتا دارم آگے بڑھا نوجوان پہ ضرب نہیں پس آخری منظر سنیے گا قاسم اپنی زین پہ سمر نہیں سکا قاسم زین پہ سمر نہیں سکا مقاتل نے لکھا ہے یہ جو پڑھتے ہو نا حسین ایک گھٹڑی لائے میڑھانے کر مداز سے بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ نوجوان زین پہ سمر نہیں سکا زین سے زمین پہ آیا قاسم ابھی زندہ تھا کہ گھوڑوں کی طاپوں کے دیچے چاچا مجھے ان دشمنوں سے بچاؤ حسین شہر کی طرح دھاڑتے ہوئے پہنچے واللہ ہے اور میرا قاسم میرا لال بڑا مشکل ہے حسین کے لیے کہ تو پکارے میں تری مدد کو نہ پہنچوں حسین پہنچے گھوڑوں کی طاپوں کے نیچے قاسم جان گے چکے تھے اب جو گئے حسین قاسم کا لاشاں اٹھانے کے لیے بس ایک جملہ کہوں گا تو مقاتل میں لکھا ہے قاسم کا لاشاں چھوٹا سا بچہ تھا لیکن حسین سے کہ لاشاں اٹھایا نہ گیا لاشاں اس طرح اٹھایا کہ پاؤں زمین پہ روڑ رہے تھے اور مانے قاسم کو خون کی مہدی دیکھا پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تونے ہواری قرمانی کو موسیقی موسیقی موسیقی